کوئی برحمد بالک ہے اور اس کے پیر میں کانٹا لگ گیا ہے وہ نکل نہیں رہا جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے ردن کر رہا ہے بھگوان نے سنا کہ برحمد بالک ہے بھگوان ترنت رسے کودے اور کودتے ہی اس برحمد بالک کے پاس میں گئے اور برحمد بالک کے پاس جانے کے بعد میں اس کا پیر اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اپنے گھٹنے پر رکھ لیا گھٹنے پر رکھنے کے بعد میں ترنت صدہما رونے لگا کہنے لگا بھئیہ دور 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 بھئیہ دور ہے جا ارے تُو کوئی راجہ کا بیٹا ہے میں ایک نردھنگری برحمد ہوں تیرے پتا کو کتا چلے گی مجھے جیویت نہیں چھوڑے گا تُو میرے چرنوں سے ہاتھ مت لگا بھگوان نے کہا کہ ارے برحمد راجہ ہو یا مہاراج ہو یا چکربتی ہو یا سمرات ہو وہ سب برحمد کے چرنوں کے داس ہی تو ہیں برحمدوں کے چرنوں کے داس ہیں اور اس داس کی شیوہ شکار کرو چاہے میں راجہ کا پتر صحیح ہوں پر میں بھی تو برحمد کے چرنوں کا داس ہوں اور چرن ہی تو پکڑ رہا ہوں آپ کے ارے ان چرنوں میں تو وہ لکھا ہوا ہے جو مجھے بداتا بھی نہیں دے سکتا وہ برحمد مجھے دے سکتا ہے اور اس کے کانٹے کو نکال رہے ہیں صدہمہ ردن کر رہا ہے اور میرا تھاکر اس کانٹے کو نکال رہا ہے جب میرے تھاکر نے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی صدہمہ کے کانٹے کو نہیں نکال پائے تو میرے نندلال نے اپنے مہوں سے دانتوں سے اس کانٹے کو نکالا یہ کرپا کی میرے کرشن نے صدہمہ کر ارے آج کے سمیے پر اپنا پریوار بھی کوئی مک سے تمہارے کانٹے کو نہیں نکالے گا نندلال کو دیکھو جسے وہ جانتا بھی نہیں ہے اور جس کے چرنوں میں چپلیں بھی نہیں تھیں گندے پیر تھے پھر بھی مہوں سے میرے تھاکر نے نکالا یہ کرپا کی کرشن نے صدہمہ پر صدہمہ اور زیادہ رونے لگے کہنے لگے بھئیہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں تم کون ہو اور تم نے یہ بہت بڑی کرپا کی ہے میرے اوپر بھگوان نے کہا کہ میں کرشن ہوں بس دیو نندن ہوں کرشن نے پوچھا بھی یہ تم کون ہو من میں شریدامہ ہوں شدامہ ہوں میں اور وہیں سے ان میں مطرتہ شروع ہوئی اب بھگوان صدہمہ کہہ رہے ہیں کہ پربہ میں ایک ایسا نردن برامر ہوں کہ میرے پاس میں دینے کو کچھ نہیں ہے ارے جب کوئی کچھ احسان کرتا ہے یا کچھ دیتا ہے تو بدلے میں کچھ دیا جاتا ہے میرے پاس میں دینے کو کچھ نہیں ہے آپ کو میں کیا دوں میرے تھاکر نے ہاتھ جڑ لیے اور کہنے لگے ارے پگلے شدامہ تو مجھے کیا نہیں دے سکتا تیرے پاس میں تو وہ ہے جو سنسار میں بھی دینے کو نہیں ہے من پربو میں نردن آدمی ہوں کیا دے سکتا ہوں میں من کچھ مت دے ارے برہم مر کے پاس میں تو وہ ہوتا ہے جج پیر سے تیرا میں نے کانٹا نکالا ہے تو اسی پیر کو میرے سر پر رکھ دے یہی سب سے بڑی کرپا ہوگی میرے اوپر اور کوئی کرپا نہیں ہے صدامہ کانپ اٹھے پربو کیا بات کر رہے ہو میں اس پیر کو نردن گندے پیر کو آپ کے سر پر رکھ دوں بھگوان نے کہا کہ صدامہ برہم مر کے پیر میں اور برہم مر کے آسیرواد میں وہ طاقت ہے جو بھگوان نہیں کر سکتا جو وہ کر سکتے ہیں وہ طاقت ہے اور یہ حقیقت ہے برہم مر کی دعا ہمیسا انساکار ہوتی ہے اور میں بھی آج بیاس پیر سے آپ سبی بھکتوں کے لیے اپنے مکش ججمان کے لیے یہی پراتھنا کرتا ہوں یہی آسیرواد دیتا ہوں بھگوان ان کی منوں کا منہ پورا کرے اور جلدی سے جلدی سکھ شانتی دھنیدان کی بردھی کرے صدا تم سب خوش رہو برہم مر کے پاس میں ایک آسیرواد ہے دینے کو اور کچھ نہیں ہے صدامہ تو یہ اپنا آسیرواد دے دے مجھے اور پرابو نے آسیرواد لیا صدامہ کو رتھ میں بٹھایا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ ساندیپن نام کے گروہ جی ہیں ان کے آسرم میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہو بھگوان بولے مجھے بھی وہیں چلنا ہے چلو پھر میں ساتھ میں ہی چلتے ہیں اور وہیں سے میرے صدامہ کی مطرتہ تھاکر سے ہوئی صدامہ کی مطرتہ دیرے دیرے بڑھنے لگی اب نندلال اور شدامہ دونوں ایک دن کلاس میں بیٹھے ہیں ککشا میں گروہ جی پڑھا رہے ہیں گروہ جی نے صدامہ کو اٹھایا اور کہا کہ شدامہ صدامہ کھڑے ہو جاؤ اور کوئی پاتھ پوچھنے لگے صدامہ اس پاتھ کو نہیں بتا پایا صدامہ اس پاتھ کو نہیں بتا پایا صدامہ کو کہا کہ جاؤ بن میں لکڑی بین کر لاؤ یہی تمہاری سجا ہے اب بھگوان سوچ رہے ہیں کہ صدامہ میرا مطر اکیلا بن میں لکڑی بیننے جائے گا تو کرشنے کی باری آئی کرشن سے گروہ جی نے کہا کہ کرشنے بتاؤ یہ کیسے ہے یہ پاتھ سناو کرشنے بھی چپ چاپ کھڑے ہوگے گروہ جی مجھے نہیں آتا ارے گروہ جی سوچ رہے ہیں کہ جو بیدوں کا رچیتہ ہے جس نے سب کچھ لکھا ہے وہ کہا ہے مجھے نہیں آتا تو گروہ جی سمجھ گئے تھے اور گروہ جی نے کہہ دیا جاؤ تم بھی بن سے لکڑی بین کر لاؤ تو کس نے کرپا کر دی دوبارہ پھر کرشنے نے کرپا کر دی اب صدامہ اور کرشنے دونوں بن کی اور جا رہے ہیں جانے سے پہلے گروہ ماتا نے ایک چنے کی پوٹلی تھی وہ چنے کی پوٹلی صدامہ کو دے دی اور صدامہ نے وہ اپنی بازو میں باندھ لی اور اس چنے کی پوٹلی کو لے کر گئی بن میں توپھان آنے لگا ہوا آنے لگی برسات ہونے لگی تو صدامہ نے وہ سارے چنے کھا لیے صدامہ نے جب سارے چنے کھا لیے تو کرشنے نے آ کر کہا ارے صدامہ یہ تُو نے کیا کیا تُو نے یہ سارے چنے کھا لیے میرے بھی اس سے کہ چنے تُو نے کھا لیے اب تُو دردر ہو جائے گا اب تُو دردر ہو جائے گا ارے صدامہ بیس یہیں سے ہی پوری کتھا بدل جاتی ہے یہیں سے ہی پوری اب بیقتی کہتے ہیں کہ صدامہ کو سراب تھاکر جی نے لے دیا تم سب کہتے ہو کہ صدامہ کو سراب صدامہ کو سراب نہیں دیا تھاکر جی کے سبدوں کو سنو کیا کہا تھاکر جی نے کہ صدامہ تُو نے میرے حصے کے بھی چنے کھا لیے اب تُو دردر ہو جائے گا دردر ہو جائے گا اس کا مطلب جانتے ہو کہ ان چنوں کو سراب لگا ہوا تھا اس اندی میہ کا سراب لگا ہوا تھا وہ اندی میہ ایک دن بکشا میں کہیں سے چنے لے کر آئی اب اس پوٹلی کو پوٹلی میں لیا اور رکھ دیا اور رات کو چور اس کے گھر میں گھس گئی چور جب اس کے گھر سے تو اندی میہ کی اس پوٹلی کو دور سے دیکھا تو چنے جو ہے کپڑے میں جب بندے ہوئے ہوں تو کیسے دیکھتے ہیں ہیرے جیسے دیکھتے ہیں نا انہوں نے سوچا کہ اس میں ہیرہ ہیں اس اندی کے اور لے کر دوڑنے لگے جیسے ہی وہ لے کر جب دوڑنے لگے تو اندی میہ نے آواز لگائی چور 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 گاؤں کے کچھ بیکتی آئے ان چوروں کے پیچھے دوڑنے لگے اور چوروں کے پیچھے دوڑنے لگے تو چور گھوڑا کر اس گروہ جی کے آسرم میں پریویش کر گئے اب گروہ جی کے آسرم میں کھٹ پٹ سنائی دی تو گروہ ماتا نکل کر آئی کون ہے کون ہے چوروں نے سوچا کہ گاؤں کے لوگ یہاں بھی آ گئے اور گھورا کر پوٹلی وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے پوٹلی وہیں چھوڑ کر جب بھاگ گئے تو وہ گروہ ماتا آئی انہوں نے اس پوٹلی کو اٹھایا انہوں نے سوچا کہ کوئی آسرم میں دان دینے والا آیا ہوگا آسرم میں دان کرتے ہیں نا آسرم میں دان دینے والا آیا ہوگا اور وہ چھنے کی پوٹلی اٹھا کر بیتر رکھ لی چھنے کی پوٹلی اٹھا کر جب بیتر انہوں نے رکھی تو وہ اندی میہ کیا کہہ رہی ہے ارے اس اندی ماں کے اس بھوکی ماں کے چھنوں کو جنہوں نے بھی چوری کر کر لے کر بھاگا ہے یا ان چھنوں کو سنسار میں جو بھی کوئی کھائے گا میں سراب دیتی ہوں وہ دردر ہو جائے گا میں شراب دیتی ہوں وہ دردر ہو جائے گا ابھی میں نے کہا تھا نا برہمڑو برہم ویتما وہ صدامہ جو برہم کو جاننے والا ہے اور جب وہ چھنے کی پوٹلی اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ صدامہ سمجھ گیا کہ یہ تو سرابت چنے ہیں اب گروہ ماتا کے چنوں کو نہ لیں تو گروہ ماتا کا اپمان اور انہیں نہ کھائیں تو بھی گروہ ماتا کا اپمان تو صدامہ اس پیڑ پر چڑھ کر بیٹھ کر سوچ رہا ہے صدامہ سوچ رہا ہے اگر اس سنسار میں آ کر میرا نندلال دردر ہو گیا تو دنیا کوئی بھی بھگوان پر بسواس نہیں رکھے گی کہ بھگوان آ کر خود بیکاری بنا ہے یہاں اس سے اچھا میں پربو کی دردرتہ کو خود شیکار کر لیتا ہوں اور صدامہ سارے چنوں کو کھا گیا بھگوان کو نہیں کھانے لیے صدامہ سارے چنے صدامہ کھا گیا اور بھگوان نے آ کر یہی کہا تھا صدامہ جب تجھے پتا تھا کہ یہ سرابت چنے ہیں یہ تجھے دردر بنا دیں گے تو پگلے تُو نے سارے کیوں کھائے آدھا تو مجھے کھانے دیتا ہاتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا نندلال میرے ہوتے ہوئے بھی میرے تھاکر کو اگر دردرتہ سہن کرنی پڑے تو ایسی بھگتائی کا مجھے کوئی فیادہ نہیں ہے میرا بھگوان صدا کھس رہے اسی لیے میں دردر ہونا بھی شیکار کرتا ہوں اور صدامہ وہاں سے سرابت ہوئے اور یہ حقیقت ہے اگر بھگوان چنوں کو کھا لیتا بھگوان دردر نہیں ہوتا تو اس اندھی مییا کا سراب جھوٹا ہو جاتا اور بھگوان اگر دردر ہو جاتا تو سنسار میں کوئی بھی 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 بھگوان پر بھروشا اب نہیں کرتے تو جب کہاں سے کر لیتے اب تو تھوڑے بہت جو ہے جادو دکھا دیئے نا انہوں نے تب کر لیتے ہو نہیں تو جب کہاں سے کرتے تو وہی صدامہ دردر ہوا پڑا ہے بھگوان کے خاتر بھگوان کے خاتر بھی بھروشاں صدامہ کا پتر ہوئے صدامہ کو سندر پتنی ہے جس کا نام ہے سسیلا پر صدامہ کی تو ایک ہی عادت ہے نا بھگوان کا بھزن کرنا جب سے بھگوان کے درسن کیے ہیں کچھ یاد رہتا ہی نہیں ہے پرماتمہ کی بھجن میں ہی لین رہتا ہے صدامہ ایک دن بھجن میں بیٹھ گئے چار دن بیٹھ گئے گھر کا چولا نہیں جلا کیوں صدامہ کمائے گا نہیں تو گھر کیسے چلے گا چار دن سے بچے بھوکے بیٹھے ہیں پر صدامہ تو منتر کے جپ میں لگ رہے ہیں سسیلا جاتی ہے دیکھتی ہے پتی دیو کسی پوجا میں لگ رہے ہیں اور لوٹ کر آ جاتی ہے سوچتی ہے کہ نہیں پتی دیو کی پوجا میں بھگنے نہیں ڈالوں گے تو کرپا جب میرا نندلال کرتا ہے نہ سب طرح ایسے کرتا ہے سویم میرا نندلال سنت بن کر شدامہ کے دوار پر پہنچ گیا اور آواز لگا رہا ہے سوچو جس کے گھر میں چار دن سے چولا نہیں جلا ہو وہ اس طرح کیسے بکشا دے سکتی ہے سوچیلا نے دیکھا سوچیلا آ کر سنت کے چرنوں میں گر گئی پربو مجھے کھما کرو میں ایسی عواغن ہوں میں اپنے چھار دن سے بچوں کو بھوجن نہیں کرا پائی تو تمہیں بکشا کہاں سے دوں گی میرے دوار پر سنت آیا اور میں اسے کچھ دے بھی نہیں پا رہی ہوں مجھے کھما کرنا پربو اب وہ سنت کہہ رہا ہے سوچیلا تو کون کہتا ہے ارے تیرے پتی کا مطر سویم دوار کا دیس ہے اور تو آج دکھی ہے ایسی ایسی مطرتہ تیرے پتی کی ہے اور پھر بھی تو دکھی ہے بھیج اپنے پتی کو دوار کا کیونکہ جب سودھامہ نے چنے کھائے تھے تو بھگتا ہی بات اور کئی تھی کہ سودھامہ تُو نے میرے لیے چنے کھائے ہیں جا میں تجھے بردان دے رہا ہوں جب تُو دوار کا آئے گا تو یہ تیری دردرتہ بھی دور ہو جائے گی جا میں تجھے بردان دے رہا ہوں تو وہ برحمد یاد دلا رہا ہے اس کی پتنی کو کہ دیوی تو بھیجتی کیوں نہیں ہے اب تو سشیلا گئی جا کر کہا کہ پربو تمہارا مطر دوار کا دیش ہے اور تم اس کے پاس میں نہیں جاتے ہو تمہارے بچوں کو چار دن سے بھوزن نہیں ملا تم چلے جاؤ کیا پتا تمہارا مطر تمہاری دردتہ کو دیکھ کر تمہیں کچھ دے دے سدھامہ کرود میں آگئے عریش شیلا اگر تُو نے کچھ مانگنے کے واسطے مجھے بھگوان کے دوار پر بھیجانا میں کبھی نہیں جاؤں گا مانگنے کے واسطے تُو بھگوان کے دوار پر مجھے بھیجے گی میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا سشیلا مانگا کس سے جاتا ہے بتا سکتے ہو کس سے مانگا جاتا ہے مانگا اس سے جاتا ہے جسے نہیں پتا ہو تمہیں کیا چاہیے آپ کو پتا ہے مجھے کیا چاہیے پتا ہے آپ کو میں مانگ رہا ہوں تمہیں پتا نہیں تمہیں کیا چاہیے تو تم مانگ رہے ہو تو مانگا کس سے جاتا ہے جو سے بولو جسے نہیں پتا ہو کی تمہیں کیا چاہیے بھگوان کے سامنے ہم آرتی کرتے ہیں تم انتریامی تم گٹ کٹ باسی ارے جب وہ انتریامی ہیں تو کیا وہ جانتا نہیں ہے تمہیں کیا چاہیے نہیں جانتا وہ جانتا ہے اس لئے بھگوان کے آگے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بیٹھتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے تجھے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے سوسیلا سمجھ گئی کہ مانگنے کے واسطے میرا پتی کبھی نہیں جائے گا انہوں نے کہا کہ پربو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم مانگنے جاؤ گے میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تم درسن کے لئے تو جا سکتے ہو درسن کرنے تو جا سکتے ہو پربو کے سودھامہ کہنے لگا عریشوشیلا تیری جیشی پتنی سنسار میں شب کو ملے دیوی بھگوان سے ملنے کی پریڑنا دے رہی ہے تو دیکھ میں جاتو رہا ہوں اور درسن بھی کر کر آوں گا پر دیکھ میرا مطر ہے اور جب کبھی بھی بھگوان کے دوار جاتے ہیں تو کھالی ہاتھ نہیں جایا جاتا کچھ نہ کچھ لے کر جایا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے بھگوان کے دوار سے کبھی کھالی ہاتھ جانا بھی نہیں چاہیے اور آنا بھی نہیں چاہیے آتے ہو تو کچھ نہ کچھ لے کر آیا کرو اور جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کر جانا کھالی ہاتھ جاؤگے تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا سسیلا دوڑی دوڑی گئی سات گھروں سے چاول مانگا اور ایک پھٹے ٹوٹے کپڑے میں سل کر کیونکہ جانتی تھی سسیلا کہ جس سمیں نندلال میرے تھاکر کو پوچھے گا سدھامہ کو پوچھے گا کہ سدھامہ کیسا ہے تو سدھامہ ایک ہی بات کہے گا بھائیہ میری جیسی موز تو دنیا میں کوئی کی نہ ہے میں تو آنند لے رہے ہوں تو تھاکر کو پتا کیسے چلے گی اسی لیے وہ پھٹے کپڑے میں سات جگہ سے سلے ہوئے کپڑے میں سات گھروں کے ترہ ترہ کے چاول لے کر آئی اور باندھ کر سدھامہ کو دے دیا اب سدھامہ جو ہے میرے تھاکر کے درسن کے لیے چل دیا سدھامہ ایک ہی منتر کا جب کرتے جا رہے ہیں اور تھاکر یوں نہیں پتا ہے سدھامہ کو دوارکہ ہے کہاں کہاں نہیں ہے اب سدھامہ بھی آپ کے مد میں آئیں گے تھوڑا تھوڑا سا اسپیس تھوڑا جیادہ بنا دیں کیونکہ وہ بیچ میں جو ہے تھوڑی لیلہ ہوگی شدھامہ ہاں کو اٹھا کر ادھر کی اور بٹھا دو یہاں جگہ اسپیس کھالی مل جائے گی تھوڑی سی ادھر بیٹھ جائیے ایک بار جوڑ سے بولو اور جوڑ سے بولو چلیے گا اور شدھامہ پربو کے دوار پر جا رہے ہیں اور ایک ہی منتھ کا جا رہے ہیں سری کھرشنے گو بند ہرے مراری دینا تے نارا ین باسو دیوار ہرے مراری دینا تے نارا ین باسو دیوار ہرے مراری دینا تے نارا ین باسو دیوار سی کرشنے گو بند ہری بلائی ہی ناتے آیاں باپو دینا سی کرشنے گو بند ہری بلائی ہی ناتے دارا نتے باپو دینا اور صدامہ ایشی منصر کا جب کرتے جا رہے راستے میں ندی پڑی اور ندی کو پارکونے لگائے تو سیم بھگوان کیون بن کر آگئے اور صدامہ کو پارکونے لگائے اب صدامہ دوار کا پہنچ گئے ہیں اور دوار کا پہنچنے کے بعد بھی بھگوان کا یہی جب کر رہے ہیں اور پرماتمہ کی دوار کا میں پھرویش کر گئے دوار کا میں پہنچنے کے بعد میں شدامہ اب پھراتھنا کر رہے ہیں آؤ کنہیاں آؤ مراری تیرے دل پہ آیا شدامہ پجاری آؤ کنہیاں آؤ مراری تیرے دل پہ آیا شدامہ پجاری 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 کیا میں بتاؤں کیا میں سناوں اے کدنے نہیں جو میں من میں چھپاؤں کیا میں بتاؤں کیا میں سناوں اے کدنے نہیں جو میں من میں چھپاؤں گھٹے گھٹے کی جانتے ہو تمہیں سب مراری تیرے دل پہ آیا شدامہ پجاری تیرے دل پہ آیا شدامہ پجاری تیرے دل پہ آیا شدامہ پجاری تیرے دل پہ آیا شدامہ تیرے دل پہ آیا شدامہ تیرے دل پہ آیا شدامہ پجاری 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 آؤ قریہ آؤ مراری تیرے دل پہ آیا شدامہ پجاری تیرے دل پہ آیا شدامہ پجاری تیرے دل پہ آیا شدامہ پجاری موسیقی نینوں میں آنسوں اٹھنا قدم ہے آؤ کا نیاو تو خوٹے میں دن ہے نینوں میں آنسوں اٹھنا قدم ہے آؤ کا نیاو تو خوٹوں پہ دم ہے جرا آنکھے دیکھو جرا آنکھے دیکھو تیری در پہ آیا تیری در پہ آیا سودامہ پجاری آؤ پنیا آؤ مرائی تیری در پہ آیا سودامہ پجاری تیری در پہ آیا تیری در پہ آیا تیری در پہ آیا تیری در پہ آیا تیری در پہ آیا